بھتیجے کی وجہ سے یہ جو ناراضگی ہے وہ اس وجہ سے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بھتیجے کا اثر بہت زیادہ ہے اور یہی حملہ بولا ہے ہمیں چانے بھی منچ سے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ باقی مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ گاؤتملائی ریجی سے میں نے بتایا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ شامیت گھوش موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پارتھا مکھر جی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بیوک شواستف بھی جڑیں گے یہ تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن شامیت آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو لگاتار سلسلہ جاری ہے اور بی جی پی کے نیتاؤں کے طرف سے بڑا دعویٰ یہ کیا جارہا ہے ہمیں چانے بھی کہے کہ چناو آتے آتے اکیلی رہ جائیں گی تو کیا واقعی ممتہ بینر جی جو دعویٰ کرنی ہے میں اکیلے چناو لڑ دوں گی انہیں واقعی اکیلے ہی کیا چناو لڑنا پڑے گا اور کیا یہ بڑا سندیش نہیں ہے کہ اپنے گھر کو اپنے ساتھ نیتاؤں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پا رہی ہیں ان کے کام کاج کرنے کے طریقے سے ہی ناراض ہو کر ادھر جا رہے ہیں بی جی پی میں پہلے پہلے بات تو میں ٹی بی نائن بھارت برش کی ہر درشکوں کو میں نے نمشکار نامن کرتا ہوں اور میں پہلے بات آنا چاہتا ہوں ابھی جس کو آپ نے دیکھا ہے یہ ارجون سنگھ اس کا نام ہے اور میں جس شیطر سے بلون کرتا ہوں میرا ایم پی بھی ارجون سنگھ ہے تو وہ آج میزینی پور میں جا کے بڑے 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 بھاشنواجی کر رہے ہیں پہلے دور سے تو اسے میں کہنا چاہتا ہوں وہ اپنی جگہ کو سملا ہے کیونکہ دوہزار انیس کا تیس میں ایک ہی باد جب بیرکپور کیا سنگزک ارجون سنگھ نے بنے تھے اس کے بعد جو سندراش جو گھٹنا اے گھٹی تھی یہاں پر ہماری کنسٹیٹیوشن پر اس کا جگہ میں ابھی بھی اس علاقہ کی لوگوں میں ہے ان کو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھاٹ پڑا جہاں سے آپ بلون کرتے ہیں کیا بھاٹ پڑا میں آپ جیتیں گے کیا جگو دول میں آپ جیتیں گے نوی ہٹی میں جیتیں گے یہ سارے کے سارے ان کی لوگ سوا کی شیطر میں ہوتے ہیں میں وہی ان کی شیطر سے ہی بلون کرتا ہوں شامد جب آپ یہ کہتے ہیں شامد مجھے سمجھائیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تمام نیتہ ہیں ٹی ایم سی کے نیتہ جو جا رہے ہیں بی جی پی میں جن کا اپنا جنادھار ختم ہو رہا تھا یا جن کی زمین کمزور ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ ٹی ایم سی کو چھوڑ کر بی جی پی میں جا رہے ہیں تو پھر منانے کی کوشش کیوں کی جائے گی تو پھر کیوں یہ کہا جا رہا ہے محمدہ بینارڈ جی کی طرف سے کہ ایک آخری بار ان کو سمجھائیے اور منانے کی کوشش کریے اگر غیر ضروری ہیں بیکار ہیں پارٹی کے لیے تو جانے دیجئے میں تو وہی کہہ رہا ہوں جب محمدہ بینارڈ جی نے شیبندو روزی کاری ان کی جو پادر ہے شیشی روزی کاری پارٹی پریسیڈنٹ اور ڈسٹرک پریسیڈنٹ اور پورو میدنی پور تو بہت دین کا ریستہ تھا 21 سال کا ریستہ تھا تو ہم نے ہماری پارٹی کا سینئر لیڈر شوگوط راہے نے ان سے بات کیے لیکن بات کرنے کی بات بھی وہ چلے گیا جس دن سے وہ ہمارا میٹنگ شوگوط راہے سے ہوا تھا شبندو عدیگاری کا اُس دن کی بات سے اٹھ تک تی ایم سی کا کوئی بھی لیڈر شبندو عدیگاری کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کیا اب شیل بھگرو دکتو یہ ایم ایلی بیار چلا گیا میں برگر کہہ رہا ہوں کہ میں بیرکپور کنسٹیوشن سے ہوں شیل بھگرو دکتو اس کی جگہ سے 20 ہزار کی ڈیپیسٹ آیا تھا تی ایم سی کو آپ کے مطابق کمزور ہو رہی تھی ان کی آپ کا یہی آروپیر ہے کہ ان نیتاؤں کی زمین کمزور ہو رہی تھی اس وجہ سے تی ایم سی کو چھوڑ کر بی جی پی میں جا رہے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن جو سندیش جا رہا ہے جو بڑا سندیش دکھائی دے رہا ہے اس وقت وہ سرخیاں تو یہی ہے کہ تی ایم سی میں بھگ دڑ ہے تی ایم سی سے لوگ نکل کر جا رہے ہیں بی جی پی کی طرف پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر